بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی سخت گرمیوں کے دن عرب کا تبتہ سہرہ دور دراز کا سفر بہت مشکل حالات اور غزوہ تبوک کا مارکہ درپیش تھا ان مشکل حالات میں بھی مسلمان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے سے بڑھ چر کر اطاعت و اتباع عسار و بے نفسی کا مظہرہ کر رہے تھے وہ اپنی جان کی پرواہ کر رہے تھے اور نہ انہیں مال و دولت اور اہل و عیال کی محبت مرغوب تھی ایسے میں بعض مخلص اور سچے اہل ایمان بھی باوجوب پیچھے رہ گئے لیکن جب انہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے اور ان کی چشم تصور میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال منور و تاباں ہوا تو وہ دنیا کی تمام اسائشوں اور مرغوبات کو ٹھکراتے ہوئے سیدھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگرے ایسے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک جانسار صحابی حضرت ابو خیسمہ مالک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بی آتا ہے وہ بھی بوجوب بروقت لشکر اسلام کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے تھے لیکن احساس ندامت نے انہیں جلدی رخت سفر باندھنے پر مجبور کر دیا اور وہ سیدھے جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں قدم بوسی کے لئے حاضر ہو گئے ان کی روانگی کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنہ دار ہے ان کی دو بیویاں تھی جنہیں اللہ تعالی نے بڑے حسن و جمال سے نوازہ تھا غزوہ تبوک کے موقع پر خطہ عرب شدید قہد کی زد میں تھا اور اوپر سے سورج بھی آگ برسا رہا تھا انہی ایام میں جب مجاہدین اسلام تبوک کی طرف روانہ ہونے کو تھے حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خجوروں کے باغ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی دونوں بیویوں نے باغ کے اندر اپنے سائبانوں کو خوب اچھی طرح راستہ پہ راستہ کر کے اور پانی کے چھڑکاؤں سے خوب تھنڈا کر رکھا تھا شدید گرمی کے اس موسم میں جب ہر زی روح الاتش الاتش پکار رہا تھا تھنڈے پانی کا بھی وافر بند و بست تھا علاوہ ازید دونوں بیگمات خوب بند سور کر ان کے لئے سراپا انتظار تھی انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے لئے کھانا بھی تیار کر رکھا تھا اور دونوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ پہلے اس کے خیمے میں آئیں جب حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے اندر آئے تو دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں بیویوں کے بناو سنگار کو دیکھا ان کے خیموں کا خوب جائزہ لیا جنہیں انہوں نے بلا کی گرمی میں بے حد آرام دے اور تھنڈا بنا رکھا تھا اس موقع پر حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا امتحان ہوا لیکن انہوں نے اس ظاہری اور آرزی آرام اور عیش و عشرت پر اس دائمی اور عبدی آرام کو ترجیح دی جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا منتظر تھا اہل سیر لکھتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ آندھی اور گرمی میں سفر پر ہوں اور ابو خیسمہ یہاں تھنڈے سائے تیار کھانے اور خوب روح حسین و جمیل بیویوں کے ہمراہ اپنے مال و مطاہ میں مہوے استراحت ہو یہ کرین انصاف نہیں پھر اپنے بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے بھی سائبان میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں لہٰذا تم دونوں فوراں میرے لئے زاد راہ یعنی سفر کا انتظام کرو چنانچہ دونوں بیویوں نے ان کے لئے زاد راہ تیار کیا لشکر اسلام سوہ تبوک روانہ ہو چکا تھا چنانچہ بلا تاخیر حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جستجو میں روانہ ہو گئے یہاں تک کہ تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا ماجرہ کہہ سنایا جسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کے لئے خیر و برکت کی دعا فرمائی یوں یہ عاشق صادق اور عصیر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے فیض جاب ہوا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کو جاننے کے لئے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کو پریس کیجئے بہت شکریہ